بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ناظرین اگلے ارتالیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو سامنے تفصیل لگتا ہوں کیوں ان ارتالیس گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے پندرہ جنوی سے تحریک انصاف کی انتخابی مہم باقاعدہ طور پر شروع ہو رہی ہے اس کا آغاز خیبر پختون خواہ سے ہوگا عمران خان اس وقت جیل میں امیدواروں کے نام فائنل کر رہے ہیں ایم موڑ آ گیا اور پشاور کے جو حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے تحریک انصاف کی اس پر بڑا آپ کو احتیاط کرنا ہوگا آج ٹک ٹو کی تقسیم ہے بہت سے لوگ بھی بے نکاب ہوں گے اور بڑا سطیفہ بھی منظور ہوا جعوید چودری صاحب ایک خاص مقصد سے سامنے آئے ان کی بھی بات کریں گے دفتر خارجہ نے کیوں فضل اور امان کے دورے افغانستان سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور عدالتی معاملات پر میں پوری تفصیل آج کے مقدمات پر آپ کے سامنے رکھوں گا چیف کا دورہ بہرین اور اب امریکی وزیر خارجہ بھی وہاں پہنچ گئے یہ معاملہ کیا ہے امریکہ برطانیہ نواز شیف میٹنگز کا پول بھی کھل گیا ساری معلومات آگئیں اور آج عالمی عدالت میں فلسطین کا مقدمہ لیکن مدعی کون ہے جنوبی افریقہ کوئی مسلمان ملک نہیں سب سے اہم معاملہ لیکن گیارہ بارہ جنوری یعنی ارتالی سے بہتر گھنٹے جو ہیں اس میں ایک تو آئی ایم ایف کے وفقے ساتھ ستر کرون ڈالر کی مدعات کا معاملہ ہے جو پچھلے سال آپ کو یاد کو فری فیر الیکشن کی شرط پر منظور ہوئے قاضی حاجی سب دوروں میں مصروف ہیں اس وقت الیکشن کا جو شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ الیکشن بیلٹ پیپر چھپنا ماضی میں ہائی کورٹ کا یہ حکم آپ کو پتہ ہے دو دفعہ توڑ چکے اب ان کے پاس دو دن ہے تیرہ تاریخ و انتخابی نشان الوٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کے جتنے بھی کاغذات انہوں نے مسترد کیے ان کے خلاف اپیلوں میں اب تک چھانوے فیصد کاغذات ٹھیک ہو چکے میں نے ابقل تفصیل سے پورا بتایا تھا تیس امیدوار اس وقت انتظار میں بلے کے نشان پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکے اب بیلٹ پیپر کی چھپائی اور مخصوص نشستوں کی الوٹمنٹ اس میں صرف اٹھالیس گھنٹوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے بیلٹ پیپر بلے کا نشان موجود ہونا آپ کو پتہ پھر بیلٹ پیپر چھپائی کے لیے لازمی ہے ورنہ انتخابی نشان کی الوٹمنٹ اور بلے کے خلاف سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کے لیے وقت بڑا محدود ہے اس کے فوراں بعد پھر پارٹیوں کو نوٹس دینا ہوتا ہے پھر تمام لوگ ٹکٹ جمع کرواتے ہیں پھر تمام امیدواروں کے نام الیکشن کمیشن کو جاتے ہیں اب الیکشن کمیشن بجائے بیلٹ پیپر چھپنے انتخابی نشان کی الوٹمنٹ امیدواروں اور پارٹیوں کو نوٹس دینے کے اگر سپریم کورٹ میں بلے کا مقدمہ لڑنے پہنچ گیا تو یہ دو دن ضائع ہو جائے گی اس صورتحال میں سب سے بڑا معاملہ ان کا اور جو الیکشن منسوخ اور ملتوی کرانے کا وہ ابھی تک موجود ہے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا بیلٹ پیپر چھپے ہوئے تھے تمام معاملات ہو گئے تھے لیکن اٹھارہ دن پہلے الیکشن منسوخ کر دئیے گئے کال میں نے آپ کو تفصیل سے برطانی اور امریکی صفیروں کی ملاقات کا بتایا تھا اس کی بھی اب بڑی تفصیل سامنے آگئے ماضی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ لوگ کون ہیں نواز شیف کا ماضی آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کی مداخلت آپ کو بتایا ہے پاکستان میں اس کی وجہات در پردہ معاملات تفصیل سے آپ کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں معاملات لیکن آج صبح مجھے کچھ پیغامات پی آئے جو شیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ میرا کال سب سے بڑا سوال یہی تھا پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ کیوں نہیں مل رہے ہیں باقی تمام جماعتوں سے کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ صورتحال واضح کیوں نہیں ہو رہی ہیں تو پھر لازمی طور پر امریکہ برطانیہ سمیت یہ تمام لوگ نواز شریف کی حمایت کر رہے ہیں اب اس کا جواب آیا ان پیغامات پر میں ڈائریکٹ نہیں جاتا وہ نہیں پڑھتا لیکن لبے لواب آپ کو بتاتا ہوں اس پر میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں یہ خبر نہیں ہے نواز شریف الیکشن نہیں جاتا برطانیہ امریکہ یورپی یونین تمام موالک تشویش میں تھے کہ سیاست میں تین مرتبہ بزیراعظم لینے والا شخص بائیکارٹ کیوں کرنا چاہتا ہے ان کے پاس اطلاع آگی کہ نواز شریف نے الیکشن سے بائیکارٹ کرنا ہے وہ ان حالات میں الیکشن جیتنا ناممکن وہ کہہ رہا ہم ملتوی کریں یا منصوب کریں ہمیں وقت چاہیے ایک سال نگران حکومتے چلائیں ہم اپنے اہداف حاصل کریں ان حالات میں الیکشن کرانا نون لی کے لئے موضوع نہیں فوراں صفیر ڈانلڈ بلوم امریکی پہنچ گیا نواز شریف کو اس بات پر قائل کرنے کے ملاقاتے کر کے نے صرف سمجھایا کہ الیکشن منصوب کروانا بھول جائیں آپ آپ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کریں پولنگ سٹیشنوں سے پولنگ ایجنٹ اٹھا لیں اور یاد رکھیں یہاں ایک منصوبہ اس وقت زیر غور ہے اور یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں سیال کورٹ میں سب سے پہلے ریحانہ ڈار صاحبہ کے پولنگ ایجنٹ غائب ہوگی یہ بھی یاد رکی پہلا حلق ہے جامعہ واردات ہوگی اس کے بعد ملک میں پولنگ ایجنٹ بھی اٹھائے جائیں گے اس کے لئے دھاندلی کے لئے فری ہینڈ انہیں دینا ہے جو مرضی کر بس پکڑائی نہیں دینی جس طرح بنگلہ دیش میں دس سال کے بچے ووٹ ڈالتے پکڑے گے آپ نے پکڑائی نہیں دینی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم بنگلہ دیش کے نتائج تسلیم نہیں کرتے لیکن معاملات چلیں گے آپ کے الیکشن منصوب یا ایسا معاملہ نہیں دھاندلی بے شک کریں اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دیکھیں نو مئی کے واقعات میں جس طرح نونلی کے کارکنان ابھی سامنے آرہے ہیں جنہ آہوس کے باہر مظاہریں جو کی ان کی ویڈیوز لوگوں کو اکسانے کی اسی طرح دھاندلی کی بھی تمام وارداتیں ان کی پکڑی جاتی ہیں اب سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کی عوام کا شعور اس درجے پر پہنچ گیا ہے اب انہیں سمجھانے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی موبائل سب کے پاس ہے دوزار چوبیس کے الیکشن یہ واحد الیکشن ہے جس میں مین سٹریم میڈیا کے تمام چینلز یوٹیوب فیس بوک سوشل میڈیا کے تمام جوان یہ عوام میں جا کے عوام کا مزاج سروے آداد و شمار بتا چکے ہیں بیرونی اداروں کے سروے علاق ہیں خود خفیہ اداروں کی رپورٹیں علاق ہیں اب آپ ان سب کا ہاتھا کریں جس میں پاکستان کے بڑے بڑے نام شامل ہیں جنہوں سروے کیے نیا چینل پاکستان بڑا اچھا اس میں کام کر چکا ہے وہ لڑکا اب ان کا تمام نتیجہ اگر آپ کو میں تین لائنوں میں بتاؤں لبے لباو تو پنجاب کے یہ 62 میں سے 52 ہلکے تحریک انصاف کے بڑے مارجن سے ہیں صرف 6 ہلکے ہیں جہاں نون لیگ تحریک انصاف سے بڑی معمولی سی برتری ہے چار ہلکوں میں مقابلہ جو تقریباً برابری ہے اب پنجاب کی دیکھیں 141 نشستیں ہیں 126 نشستیں تحریک انصاف کی واضح طور پر 90 فیصد تحریک انصاف بہت سانی جیت جائے گی 15 نشستیں جس میں سے ایک لاہور سے باہر اور 14 نشستوں میں جو لاہور کے اندر ہیں اب ان 14 نشستوں میں سے بھی چار مسلم لیگ نون کی جو جہاں تحریک انصاف سے برتری ہے باقی اس میں کوئی فرق نہیں ہے باقی ساری فارق سمجھے آپ تحریک انصاف پنجاب کا مارکہ جو سب سے بڑا مارکہ جیت چکی ہے اب 2018 میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں 52 فیصد تحریک انصاف ان تمام حلقوں میں جیتی تھی اور 2022 کے زمنی انتخابات اٹھا کے دیکھیں تو 20 میں سے 16 نشست ہیں یعنی 80 فیصد یہ میں اپریل 2022 کی پوزیشن دور رہا ہوں اب فروری 2023 چوبیس میں 10 فیصد زافہ 90 فیصد تو یہ نشستیں جیت گئے تو باقی کاف لیگ ایک دو حلقوں میں پیپلز پارٹی ہے ایک حلقے میں شیخ رشید کی وہ جو ماضی میں متحدہ مجلس عمل کے ساتھ ایک اور سیٹ تھی 2018 میں اب انہی حلقوں میں تحریک انصاف کو تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی جیسے شیخ رشید کا حلق ہے وہاں تحریک انصاف اور شیخ رشید کا ووٹ ٹوٹ سکتا ہے نونلی کا وہاں مدد مل سکتی ہے ابھی تحریک انصاف نے جو ٹکٹوں کا اعلان کرنا ہے امیدواروں کا اعلان کرنا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو دیکھیں بہت سارے آزاد امیدوار کھڑے نظر آئیں گے دعویٰ تو انکہ یہی ہوگا سیٹ جیت کے خان کے قدموں میں یہ سب رونگ نمبر ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ کے علاوہ کوئی شک کتنا بھی قدامت ہو کتنا ہی الیکٹبل ہو کتنا ہی مقبول اور مشہور ہو عوام اسے کسی صورت میں اب ووٹ نہیں دے گی اس لیے تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہے یہ سب کچھ بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں وہاں نونلیگ اور پیپس پارٹی کی ٹکٹو کی تقسیم انہیں سمجھ نہیں آ رہی ایک ہی امیدوار کو دونوں ٹکٹ دے رہے ہیں نونلیگ پیپس پارٹی نے این اے دو سن سٹھ کیچ قوادر میں سابق امین اے یاکوب بزنجو اسے ٹکٹ دیا دونوں جماعتوں نے دے دیا اور بزرگی آباتوں میں دونوں جماعتوں کا حصہ بھی نہیں ہے اس نے تین جنوری کے آپ فرز تو اٹھا کے دیکھیں اس حاق دار نے جاری اس میں یاکوب بزنجو کا نام لکھا ہوا ہے اب اس نے نونلیگ کا ٹکٹ لینے سے بھی انکار کیا اس حاق دار نے پھر بھی ٹکٹ جاری کر دیا وجہ کہ امیدوار موجود نہیں ہے اور گوادر سے یہ چاہتا ہے پیپس پارٹی کا ٹکٹ لے اسی طرح پنجاب میں طلال چودری کو نوازشی نے فارغ کر دیا گندی زمان کام نہیں آئی تانیال عزیز اللہ ازاد لارے تو ان کے ٹکٹو پر بہت زیادہ مسائل بڑھ چکے ہیں وجہ یہ کہ بیانیاں ختم ہو چکے ہیں ان لوگوں کو جو بیانیاں تھا تمام ڈرامیٹ ڈکوسلے داوے کہ خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی عمران خان کو جانگیر ترین نے اس اب جھوٹ نکلا جانگیر ترین اگر عمران خان کی حکومت بنا رہا تھا اکیلے تو آج اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اس کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ الیکشن کے لئے امیدوار نہیں پورے کر سکا ایک ہلکہ بھی استحقام پارٹی کے ایسا نہیں کہ پوزیشن تو چھوڑیں وہ پچاس فیصد تک بھی پہنچ سکیں اب اس نے اگر عمران خان کی حکومت بنائی تو اپنی ذاتی نشستی جیت کر دکھا دیں نونلی کے ساتھ ہر سیٹ پر ایجسمنٹ کرنا کیوں ضروری قومی اسیمبلی میں ان کی اس وقت دیکھیں آٹھ سات نشستیں اور پنجاب میں گیار ہیں منت ترلہ ہو رہے ہیں پرویس خٹک گھر کی سات نشستیں اور سات کی سات نشستوں کے صرف سات ووٹ ساری ریاست اس کے ساتھ لیکن گھر کے ووٹ بھی کنفرم نہیں ہے ان میں سے بھی قرآن پر حلف لیے جا رہے ہیں پرویس خٹک اس کی ذاتی نشست جیتنا جنگیر تین کے جیتنا یہ بہت بڑی بات ہے اب ان کے مالکان کی سہولتکاروں کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ جی عمران خان کو لائے آج پوری طاقت سے موجود ہیں پوری پاکستان کی مشینری تشدد اغوا جو مرضی کر لیں تین مہینے ہو کے نواز شیف گھر سے باہر نہیں نکلنا تین مہینے پہلے اس کا ایک جلسہ ہوا اس کے بعد بلکل ختم شد آج منارے پاکستان تو چھوڑیں یہ گوالمنڈی کی گلیوں میں جلسہ کرنے کے قابل نہیں رہی یہ اس چیز ثابت کر رہی ہے کہ عوام جس کے ساتھ ہو وہی قبول ہے وہی مقبول ہے اسی لئے خان تین چوتھائی سے آ رہے اب دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑی واردات اگر کچھ شخص کہا رہا ہے الیکشن کمیشن کے بعد تو وہ فضل و رحمان ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس منصوبے میں کہ آرے فلوی کو ہٹا کے صدارتی نظام والا معاملہ کر لگانا پڑا باشی امرجنسی لگانی پڑی تو پھر یہ سے استعمال کریں گے یہ بھی افغان وزیر خارجہ مولا یاکوب کا ایک بیان آپ یاد رکھیں اس نے بات کی فلسطین میں خوراک کے مسئلے پر یہ بات بہت ہائیلائٹ ہوئی پوری دنیا میں ساتھ ہی اچانک فلسطین کے اردگرد سرحدوں پر نرمی ہوئی خوراک پہنچنا شروع ہوگی اور پاکستان سے اگلے دن فضل و رحمان افغانستان چلا گیا اب اس نے اگر صدر بننے کی کوشش کرنی ہے تو ان کا کام تو کرنا پڑے گا اب یوکرین کا معاملہ آپ کو یاد ہو کل میں نے تفصیل سے وہ بھی بتایا اب دفتر خارجہ نے فوراں پیغام دیا کہ فضل و رحمان کے اس دورے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ ذاتی اور نجی دورہ ہے کہ یہ اپنی سیکیورٹی کے لئے گیا ہے وہاں مجھے نہ کچھ کہنا لیکن جمن کے حوثیوں کا معاملہ وہاں ہے جو اتحاد بن رہا ہے جس میں پاکستان نے شرکت سے انکار کیا اب بہرین اس مشن میں شامل ہے دس ممالک میں وہاں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی اس کے بعد اب امریکی سیکٹری خارجہ ٹونی بلنکن وہ بھی پہنچ گیا بہرین کے بادشاہ سے اور معاملہ بھی ہے کہ پاکستان کو جنگ میں شریک کیا دیکھیں اس کی سب سے بڑی تلیل سری لنکا آئی ایم ایف کیا گھٹنے ٹیک چکا ہندوستان سے ایک ارب ڈالر کی بیل آؤٹ بھی مل گیا ان کے تمام معاملات فنننشلی درست ہو رہے ہیں آج آئی ایم ایف ستر کروڑ ڈالر کا اعلان کرنے جا رہا ہے اور اگلی کس ون پائن نائن بلین کی اب بھی صورتحال میں پاکستان نے کیا دے سکتا ہے ایک افغانستان یوکرین ہے فلسطین اور چوتھا یمن ان معاملات سے پاکستان کے الیکشن مستقبل اور سیاست جڑی ہوئی ہے اور فضل و رمان چاہتا ہے ان معاملات میں اہم کردار ادا کرے اب مجھے الیکشن کمیشن کی اندرونی ساسوں سے زیادہ بیرونی خارجہ محاصل میں جو معاملات چلیں پہ زیادہ تشفیش ہیں اور یہ بڑا اہم معاملہ اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ابھی آرمی چیف نے امریکہ کے دورے پہ تو یہ بات واضح کی تھی کہ ہم کسی صورت میں کہہم سیاست کا حصہ نہیں ہیں لیکن اب پاکستان کے معاشی مسائل اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب کوئی آپشن نظر نہیں آتی کوئی حل نظر نہیں آ رہا خاص طور پر اب خیبر پختونخواہ کی صورتحال دیکھیں یہ اس پورے الیکشن میں بڑا ام کردار ادا کرے گی اور دیکھیں یہ ابھی چونکہ ڈیولیمنٹ سٹوری ہے اس پر انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ آئیں گی پشاور کے حالات اب اے این پی کو تحریک انصاف سے لڑانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے یہاں تحریک انصاف کو صبر اور ضبط سے کام لینا ہوگا بلکل ان کی ایک ایک اکسازی جیسے سنٹرل کمیٹی کے دفتروں نے بند کیا بڑا اچھا کیا اس طرح کے معاملات دیکھنے ہوں گے اب عدالتی محاصف پر میں بات کروں جلدی سے جو کیسز ہیں خان کے اب سائفر ٹرائل تیسری مرتبہ کال ادم ہوا سلمان اکرم راجعہ جو ہے ابو الحسنات پر عدم اعتماد کی تبدیلی کی درخواست ڈال رہی اور ان کیمرہ تمام کاروائی خود انہوں نے کال ادم قرار دینے کی حمایت کر دی اب تک جتنی کاروائی سولہ دسمبر سے ساری کی ساری صفر یعنی نئے سیرے سے سائفر ٹرائل اور خود میاں گل حسن کی عدالت میں ٹورنی جنرل کہہ رہا تھا یہ بڑی عجیب بات ہے لوگ حیران تھے کہ عمران خان کی درخواست پر ٹورنی جنرل کیوں حاسات دے رہے اب یہاں ابو الحسنات کا فیصلہ کال ادم ہوا دیکھیں یہ بڑی باریک واردات ہے انہوں نے بڑی برک رفتاری میں ٹرائل شروع کیا گواہان کی جددی بیانات شروع کیے اور خود ہی انہوں نے عمران خان کی درخواست پر اس ٹرائل کو کال ادم قرار دے دیا وجہ بڑی سادی ہے جتنی بھی کاروائی سائفر میں ہوئی یہ ساری غیر قانونی کاروائی ہے دو نمبر واردات ہے ٹرائل کنڈک کرنے کا طریقہ اس میں جو گواہان کا طریقہ یہ سارا جلدبازی میں جس طرح انہوں نے ریٹرننگ افسران آپ کو پتہ ہے فیصلہ کی کاپی پیس کرتے رہے اور ٹرائبونل میں گیا تو عدلیا نے اٹھا کے بار پھینک دیا جج فوراں سمجھ جاتا ہے کہ دو نمبری ہے اب اسی طرح جلدبازی میں یہ بھول گئے کہ ماتہت عدالتوں کی چھوٹی مٹی کاروائیاں ہائی کورٹ میں اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جائیں گی تو قانونی اعتبار سے نہیں جیت سکتے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جج جتنا مرضی بدریانت ہو دو نمبروں رونگ نمبروں لیکن جب قانونی ڈاکومنٹڈ چیزیں سامنے آتی ہیں وہ غلط فیصلہ نہیں دے سکتا فیصلہ اپیل میں بھی جاتا ہے دنیا کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے اور ان حلاق میں جج اتنا بڑا رسک نہیں لیتے یہ ماضی میں انہیں دیکھ لیا اب جو سائفر ٹرائل میں بیانات ہیں سائفر ٹرائل کا گم ہونا سائفر کا ملنا اور پھر یاد رکھیں جو خان نے نیشنل سیکیورٹی کی دو میٹنگز منظور کروا کے جنرل باجوا سے ان کی بے فکوفی کے وجہ علامیہ جاری کروایا پھر رانہ سنولہ بیان دیتا ہے ہمارے پاس پڑھا ہے کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں ملا جو خان کے خلاف ہو خود آزم خان کا مرضی کا بیان یہ نہیں لے سکے پھر عمران خان کا جو وزیراعظم کا حلف نامہ الیکشن کال ادم انہوں نے کیے لیکن کیس آگئی آفار عرشت شریف کے معاملے میں آگے چل کے کہ انہوں نے جلدبازی کی تو کس طرح قانونی حساب سے وہ معاملات بنتے ہیں اب سلمان اکرم راجعہ جیسے مجھے ہوئے وکیل ہیں اتزاز حسن ہوئے یہ سارے جو وکیل ہیں انہوں نے دو منٹ میں اس کو کال ادم کروا دینا ہے اب جو معاملات یہ غلط کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کر کے اس کیس کو یہ کیس ان کا سب سے بڑا کیس ہے نو مہی کے بعد اب تفتیشی ٹیم جو ہے وہ آج اس رہ نو مہی میں بیانات ریکارڈ کر کے لئی وہ آج پیش کریں گے اور اس میں عمران خان دیکھیں ان کو پتہ ہے اس کیس میں بھی ان کی اپنی حراست میں ہو کہ سازش نہیں کر سکتے ماضی کے نو مہی کے عمران خان کے کوئی ایسے بیانات گوان نہیں نے ملے جو خان کے مخالف ہوں اس لیے بھی یہ کیس بھی نہیں چل سکتا ابھی اس میں دیکھیں جسٹس محسن اختر کیانی نے لا پتہ افراد اور عرشت شریف کیس میں ریمارکس دیئے کہ اگر عرشت شریف نے انٹرویو ایک کیا تو سولہ مقدمات کیسے درج ہوئے قانون میں یا تو شخصی آزادی ختم کریں یا پھر ایسے کام ہی نہ کریں اگر انٹرویو غلط تھا تو ایک مقدمہ کافی تھا آپ نے سولہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کیسے کر دی پھر عرشت شریف کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ جو دہشت کردی کے مقدمات ڈالے انہوں نے اس کی تفصیلات تک نہیں دیتے کون مدعی ہے کیسے مقدمہ بنا اور پھر وہ موسیٰ اختر صاحب میں بڑے سخت ریمارکس دیئے کہ اب ہم ایجنسی کے لوگوں پر مقدمات چلائیں گے تب یہ معاملات ختم ہوگی کہ اب جو جبری گمشدگی ہوگی اس کا ذمہ دار وزیراعظم وزیر دفاع وزیر داخلہ سیکرٹری دفاع سیکرٹری داخلہ ہوگا اب انہیں اندازہ ہے کہ یہ ججز دو دو منٹ میں کیس اڑا رہے ہیں اس لئے زیادہ سے زیادہ تیاری کر رہے لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ جتنی مرضی تیاری کر رہے ہیں اور یقین کرنے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ملک کے دو بڑے او دو پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا دماغی توازن درست نہیں ان کے فیصلوں کی وجہ سے ملکی معیشت پورا ملک تباہ عوام نفسیتی مریض ایک طرف قاضی صاحب کی سرکس روز دیکھتے ہیں اور دوسری طرف جو تشہدد اغواء ظلم اور جبر پر آپ کو بتائی ایمان رکھتے ہیں اب جنرل باجوہ نے تو خان کو وارننگ دی تھی قاضی فائز کا تو سب کو پتا تھا اس کے تو کولیگ خود جانتے ہیں کہ ذہنی طور پر یہ بالکل نارمل نہیں ہے آپ ان کی عدالت میں اس کیس کے بیانات سے اندازہ کرنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائف زفرلی شاہ نے درخواست دائر کی پنجاب اور کے پی کے انتخابات میں جو تاخیر کی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کا روائی کریں قاضی فائز کہتا ہے آئین ٹوٹا ہم انہیں بلائیں گے آپ لیکشن منصوب کروانا چاہتے ہیں ہم ان کے خلاف کا روائی کریں وہ کہتا ہے کہ میں نے انتخابات تو نہیں کروائے میں ذمہ دار نہیں ادارہ ذمہ دار یہ قاضی فائز کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کا جج ذینی حالت دیکھیں کہ عدالت میں ایک مقدمہ ہے ایک دارے نے کام نہیں کیا آپ کو تو کوئی قصور وار نہیں تھا آپ کے پاس تو ذمہ داری ہے قائن اور قانون کی اور دین کی کہ آپ اس پہ حق پہ فیصلہ کریں وہ کہتا ہے اگر انتخابات نہیں ہوئے تو میں ذمہ دار نہیں اب یہ سوچ سوائے ذہنی حالت کی اور آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے بغض اور ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں قاضی سب کچھ ہے ان کے جواب اس طرح دیں جس طرح پشاور کے چیف جسٹس نے محمد ابراہیم خان نے احمل ولی کو دیئے اس طرح جواب ہے باقی اور میڈیا کے مطلق باتیں ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں ڈسکس کروں گا بہت خیال رکھیں مہجازے اللہ حافظ